محضرت سامین اسٹیک پر جلوہ فوز شخصیات جو اپنی عظیم خدمات کے لیے ساری دنیا میں بلا داروں جانی اور پہجانی جاتی ہیں انہی شخصیات پر سے ایک صاحب زادہ حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد اسلام قاسمی صاحب مدد ذلعالی ناظم تعلیمات و صدر المدرسین دارلوم و افدیوبن کی زادہ گرامی ہے گونہ گو مصروفیات اور پہہم علامت علالت اور خمزوری کے باوجود حضرت مولانا کی یہاں موجود کی ہمارے رئے کے نام عظیم ہے ہم دل کی گہرائیوں سے حضرت مولانا کے اس نام پر ممنین ہیں حضرت مولانا سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے خیارات کے ذات منا مطلعی ہے ہم نے سنائے شکیب میاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت شکیب میاں گونہ شکیب میاں نے دو کام کیا ہے وہ اتنابار کارنامہ ہے جو اس کی ضرورت ایک طریق مدد سے محسوس کی جا رہی تھی حضرت نانو اتبی رحمہ اللہ کی ایک سوانے تیار تھی لیکن اس سوانے کے سلسلے میں بہت ساری خامیاں محسوس ہوتی رہی تھی ان کا بیڑا اٹھایا تو انتہائی عالی بیمانے اور انتہائی تحقیق اور تقدیق کے بعد وہ تمام کے تمام واقعات کتاب کے اندر نقل کیے کہ جو واقعی ہیں حقیقی ہیں حضرت نانو اتبی رحمت اللہ علیہ کہ وہ تاریخ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ جس کے اندر گویا ان حضرات نے جس میں حضرت نانو اتبی رحمت اللہ علیہ انگریزی سامراجیت کا مقابلہ کیا اور باقاعدہ طریقہ پر شاملی کے میدان میں جس طرح سے ان کو ذکر پہنچائی اور ان کو گویا مجبور کیا اس بات کے اوپر کہ وہ ملک کو چھوڑ کر نکل جائیں تو یہ سارا کا سارا کارنامہ ایسا تھا کہ اس کو بتفصیل مرتب ہونا چاہیے تھا اس کو بھی گویا اس نئی سوانے کے اندر شکیب بیان صلی اللہ نے ماشاءاللہ نہائیت اعلیٰ انداز میں اور انتہائی موتور ذرائع کے ذریعے سے چیزیں حاصل کرنے کے بعد گویا اس کو شامل شامل کتاب کیا اور اس طرح دو جلدوں میں یہ زخیم کتاب تیار ہوئی یہ انتہائی خوشی اور مسرد کا موقع ہے کہ میاں شکیب صلی اللہ نے اس کتاب کو مرتب کیا اور انتہائی اعلیٰ انداز میں مرتب کیا اس کی جتنی بھی روایات ہیں ان روایات کی تحقیق اور تفقیق کرنے کے بعد کہ وہ صحیح ہیں اور صحت کے اعتبار سے مضبوط ہیں تب ان کو شامل کیا ہے اس کتاب کے اندر اس وجہ سے میں شکیب میاں صلی اللہ کو غیر معمولی طور پر مبارک بات بھی دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ وہ اس سے بھی بہتر اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیں گے وَعَسُوا دَعْوَانَا عَلْحَمْدِ اللَّهِ دیتا ہوں